دیئر فرنڈز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکیں اسلام علیکم دیئر فرنڈز میں ہوں کامران شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ملٹی ہاں ویڈ کامران کیسے ہیں دوستو امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے دوستو آج جو چیز ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے کازز آف کڈنی سٹون اینڈ ڈائگنوزز کے کیا وجہ ہیں جس کی وجہ سے کڈنیز میں سٹونز بنتے ہیں اور اس کے لئے پھر کون سے ٹیسٹ کیے جائیں تاکہ ہمیں آسانی سے پتہ چل سکے کہ ہمارے پاس سٹونز ہیں کے نہیں اس کا سائز کیا ہے یا وہ کس ٹائپ کا سٹون ہے ہمارے پاس تو دوستو چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف یہاں پر آپ اس پکچر میں دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ جو کڈنی سٹونز ہیں وہ یہاں پر کڈنی کے اندر بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ یوریٹر میں بھی بن سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ بلیڈر میں بھی جا سکتے ہیں یہ سٹونز ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے موسٹلی کڈنی کے بہت سیوئر کنڈیشنز ڈیویلپ ہو سکتی ہیں ہائیڈرونیفروسیز اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے جو یوریٹر ہے اس میں سویلنگ ہو سکتی ہے بیک فلو آف یورین ہو سکتا ہے کڈنی ڈیمیج ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے کرونک کڈنی ڈیزیزز ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے نا دوستو اس کے علاوہ جو یورین ہے وہ بلوک ہو سکتا ہے تو یہ مختلف پرابلمز ہیں جو کہ سٹون کی وجہ سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو اگر ہم آئیں کڈنی کے کازس کی سائٹ پر کے اس کی کازس کیا ہے تو دوستو کلشم آگزلیٹ کے سٹونز جو ہیں وہ بہت زیادہ کامن ہوتے ہیں کڈنیز میں ٹھیک ہے اور یہ سٹونز آپ کو اس طرح سے نظر آتے ہیں جب یہ لیب میں لے کر آتے ہیں یہ سٹونز ٹھیک ہے تو موسٹلی سرجری کے تھوئی سے ریموف کیا جاتا ہے یا پھر موسٹلی لیزر کی تھوئی سے توڑا جاتا ہے تو یہ سٹونز جو کلشم آگزلیٹ کے ہیں وہ آپ کو اس شیپ میں نظر آتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ سٹرووائٹ کڈنی سٹونز جو ہیں وہ آپ کو اس شیپ کے نظر آئیں گے ٹھیک ہے دوستو آگے جا کر ہم دیکھیں گے کہ یہ کس وجہ سے کلشم اگزیلیٹ کے سٹون بنتے ہیں کس وجہ سے سٹروائٹ کڈنی سٹون بنتے ہیں تو یہ جو پکچرز میں آپ لوگ کو دکھا رہا ہوں یہ موسٹلی بہت کامن ہوتے ہیں یہی سٹون تقریباً کچھ چار پانچ سٹونز ہیں لگ بگ جو کہ کامن ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سٹروائٹ کڈنی سٹونز ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس جو آئیں گے وہ ہے کلشم فاسفیٹ کے سٹون وہ آپ کو اس شیپ کے نظر آئیں گے ٹھیک ہے بلکل جس طرح سے سالٹ ہوتا ہے وائٹشن اپیرنس ٹھیک ہے اس کے علاوہ یورک ایسٹ کے سٹون جو ہیں یہ بھی آتے ہیں اور یہ بھی بنتے ہیں کڈنیز میں ٹھیک ہے تو یہ چار قسم کے سٹونز ہیں جس میں کلشم آگزیلیٹ سٹونز کلشم فاسفیٹ سٹونز توائٹ کڈنی سٹونز اور یورک ایسٹ کے سٹونز یہ بہت زیادہ کامن ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک دوسرا سٹون بھی ہے سسٹین سٹونز سے کہا جاتا ہے لیکن وہ بہت زیادہ ریئر ہے اور وہ ایک جنیٹک کنڈیشن ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے دوستو تو کازز آف کڈنی کی سٹونز پر ہم آتے ہیں کہ کیا کازز ہیں دوستو پہلی جو کاز ہے وہ ہے لیک آف وارٹر وہ لوگ جو پانی زیادہ نہیں پیتے ٹھیک ہے ان کو کڈنی کے سٹونز بن سکتے ہیں ان میں ٹھیک ہے کیسے بنیں گے کیوں بنیں گے دوستو اگر آپ پانی نہیں پیوگے تو جو یورین ہے اگر وہ ہوگا بلیڈر میں تو وہ بہت زیادہ کنسنٹریٹڈ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور آپ لوگ کو پتا ہے دوستو کہ ہمارے جسم میں بہت سارا ویسٹ مٹیریل بنتا ہے ویسٹ پروڈکٹس بنتے ہیں یوریا بنتا ہے کریٹینین بنتا ہے پروٹین ہم لیتے ہیں کھانے میں بہت زیادہ ٹھیک ہے یوریک ایسٹڈ ہوتا ہے تو اگر یہ باڈی سے ایکسکریٹ نہیں ہوگا اگر آپ پانی نہیں پیوگے تو یہ ویسٹ پروڈکٹ یہ ٹاکسک پروڈکٹس جو ہیں یہ جسم سے باہر نہیں نکلیں گے ٹھیک ہے اور وہ آ کر جمع ہونا شروع ہو جائیں گے کیڈنیز میں اور بلیڈر میں اور وہ کرسٹلز بناتے ہیں اور وہ کرسٹلز آہستہ آہستہ جمع ہوتے ہوتے ایک بڑا سٹون جو ہے وہ بنا لیتے ہیں دوستو ہم نے یورین انالیسز پر لیکچر بنایا تھا اس میں مایکروسکوپک انالیسز جن دوستو نے نہیں دیکھا تو وہ میرے چینل کے پلیلسٹ میں چلے جائیں اور وہاں پر کلینکل پیتالوجی کے سیکشن میں مایکروسکوپک انالیسز آف یورین دیکھ سکتے ہیں تو وہاں پر ڈیفرنٹ ٹائپس کے کرسٹلز کے بارے میں آپ کو معلومات مل جائے گی تو دوستو لیک آف وارٹر جب ہوگا جب پانی کم آپ پی ہوگے تو یورین کا پی ایچ ایسیڈک ہوگا اور جب وہ ایسیڈک ہوگا تو اس کے لئے پھر جسم میں ایک میڈیا مل جاتا ہے سٹون فارمیشن کے لئے ٹھیک ہے دوستو تو زیادہ سے زیادہ پانی پینا چاہیے تین سے چار لیٹر پانی دن میں پینا چاہیے تاکہ جسم میں جتنا ویسٹ پروڈکٹ بنتا ہے وہ سارا کا سارا ویسٹ پروڈکٹ جو ہے وہ یورین کی ترو باڈی سے نکل جائے ٹھیک ہے جتنا آپ روٹین کھاتے ہو کھانے میں تاکہ وہ پانی کی وجہ سے زیادہ پانی پینے کی وجہ سے وہ جسم سے نکل جائے تو اگر آپ پانی نہیں پی ہوگے تو یہ کرسٹلز بنیں گے کیڈنیز میں بلیڈر میں ٹھیک ہے اور آہستہ آہستہ پھر سٹون فارمیشن ہوگی تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ لیک آف وارٹر پانی کم پینا یا پانی نہ پینا ٹھیک ہے دوسرا ہے ڈائیٹ دوستو کچھ چیزیں ہیں خوراک میں ایسی کہ اگر وہ آپ بہت زیادہ کھاتے ہو یوز کرتے ہو اور اس کے ساتھ پانی نہیں پیتے کم پیتے ہو تو آہستہ آہستہ وہ بھی سٹون فارمیشن کرتی ہیں ڈائیٹ میں ہمارے پاس کون سی چیزیں ہیں ایک ہے کیلشیم ٹھیک ہے دوستو کیلشیم موسٹلی دودھ میں چیز میں جسے پنیر کہا جاتا ہے ٹھیک ہے فش میں گرین لیفی ویجی ٹیبلز میں لیکن اس میں موسٹلی جو پالک کا ساگ ہے وہ شامل نہیں ہے باقی گرین لیفی ویجی ٹیبلز ہو سکتی ہیں سویا بینز ہو گئی کچھ نٹس ہو گئے ٹھیک ہے تو اگر اس کا استعمال آپ بہت زیادہ کرو گے تو یہ کیلشیم بھی سٹون فارمیشن کر سکتا ہے دوستو تو اس لیے زیادہ تر یہ چاہیے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے رات کو بھی دودھ پیو صبح کو بھی دودھ پیو دوپیر میں بھی دودھ پیو یہ بہت غلط عادت ہے ایک ٹائم پر لینا چاہیے اور ڈیری پروڈکٹس اتنی زیادہ یوز نہیں کرنی چاہیے کہ دن میں آپ جناب پنیر بھی کھا رہے ہو اور ساتھ میں دودھ بھی پی رہے ہو اور جناب ساتھ میں بٹر بھی استعمال کر رہے ہو ٹھیک ہے تو یہ اس کی زیادتی کی وجہ سے جو ہے وہ سٹون فارمیشن ہو سکتی ہے ٹھیک ہے سو اس کے علاوہ ہے آگزلیٹ آگزلیٹ زیادہ تر دوستو سپینچ یا پالک جسے کہتے ہیں اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے روباب جسے کہا جاتا ہے ایک ویجیٹیبل ہے ریونچینی اسے کہا جاتا ہے سویٹ پوٹیٹوز میں جو میٹھا آلو ہوتا ہے اس میں دلیا میں ٹھیک ہے اس کے علاوہ چوکلیٹس ہو گئے یا ٹی ہو گئی یا پینٹس ہو گئے ٹھیک ہے جو ممپھلی ہے تو یہ اگر زیادہ لوگ یوز کریں گے تو اس کی وجہ سے بھی آگزلیٹ کے سٹونز جو ہیں وہ بن سکتے ہیں تو اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم ایک ورڈ یوز کرتے ہیں کیلشم آگزلیٹ سٹونز ٹھیک ہے دوستو یعنی جب سٹون بنتا ہے کیڈنی میں تو زیادہ تر جب اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو اس رپورٹ میں دیا جاتا ہے کہ کیلشم آگزلیٹ کے سٹونز ہیں دوستو آپ کو میں ایک بات بتاتا چلوں دوستو کہ اگر آپ ایک ساتھ کیلشم اور آگزلیٹ والی خوراک لیتے ہو تو خطرہ نہیں ہوتا کیونکہ کیلشم اور آگزلیٹ جا کر پھر انٹسٹائن میں ایک ساتھ مل جاتا ہے ٹھیک ہے تو کوئی خطرہ نہیں ہوتا لیکن اگر آپ آگزلیٹ اور کیلشم الگ الگ سے لوگے تو پھر اس کی زیادتی کی وجہ سے کسی ایک کی زیادتی کی وجہ سے سٹون فارمیشن ہو سکتی ہے ٹھیک ہے نا فرنز اس کے علاوہ سوڈیم سوڈیم جو ہے یہ موسٹلی ہم اسے آم زبان میں نمک کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ زیادہ تر جو سالٹی سنیکس ہوتے ہیں یہ جو چپس وغیرہ بازار میں آویلیبل ہوتے ہیں اگر بہت زیادہ سالٹی ہوں کینٹ فوڈ جو ہوتا ہے وہ فوڈ جو کے اکثر ڈبوں میں آتا ہے بند ہوتا ہے یا پیکج میٹ جو ہوتا ہے وہ گوش جو پیکجز میں ہوتا ہے جو بند ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ایسا ایسی چیزیں استعمال کرنی کی وجہ سے بہت زیادہ استعمال کرنی کی وجہ سے جس میں سوڈیم بہت زیادہ ہوتا ہے تو مختلف قسم کے سٹونز جو ہیں وہ پھر بن سکتے ہیں ٹھیک ہے فرنڈز اس کے علاوہ اینیمل پروٹین ہے اینیمل پروٹین موسٹی ریڈ میٹ میں پایا جاتا ہے سرخ گوش جیسے کہتے ہیں گائے کا یا بیڑ کا گوش زیادہ استعمال کرنا یا شیل فش جو ہو گئی اس کا بہت زیادہ استعمال کرنا تو اس کی وجہ سے یوریکیسٹ کی فارمیشن باڈی میں ہوتی ہے ٹھیک ہے دوستو اور اس پر ہم بھی لیکچر بنا چکے ہیں جو گاؤٹ ہوتا ہے جن لوگوں میں یوریکیسٹ بہت زیادہ بن جاتا ہے ان لوگوں میں تو پھر ایسے لوگوں میں بھی یوریکیسٹ کے سٹونز بن سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی کٹنی میں جا کر اکمولیٹ ہوتے ہیں تو اکثر اوقار ڈاکٹرز ان چیزوں کو بن کر دیتے ہیں پھر ایسے پیشنٹ پر جن میں اس ٹائپ کی سٹونز جو ہیں وہ بنتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیزیں جس خوراک میں ہوتی ہیں وہ خوراک پھر کچھ وقت کے لیے بن کر دی جاتی ہے کرون ڈیزیز ہے دوستو اور ایک دوسری ڈیزیز ہے السرائٹیو کولائٹس تو دوستو کرون ڈیزیز اور السرائٹیو کولائٹس جو ہے یہ انفلامیٹری بال ڈیزیز ہے انٹسٹائنل ڈیزیز ہے اس میں انفلامیشن ہوتا ہے ڈائیجسٹیف ٹریٹ کا اور ڈائریا ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو تو جب ڈائریا ہوتا ہے تو اس ڈائریا کی وجہ سے بھی زیادہ تر جو آگزیلیٹ ہو گیا یا کلشیو موگے اس کی ابزورپشن بڑھ جاتی ہے اور اس بڑھنے کی وجہ سے پھر یہ سٹیک کرتے ہیں کڈنیز میں ٹھیک ہے یورین میں اس کی فلو بڑھ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی سٹون فارمیشن جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اس کے علاوہ اوبیسٹی ہے جو لوگ بہت زیادہ موٹے ہوتے ہیں جن کا ویڈ جو ہوتا ہے وہ دو سو دس پاؤنڈ سے بڑھ جاتا ہے تو ایسے اوبیز لوگوں میں موٹے لوگوں میں بھی سٹون فارمیشن کے جانسے زیادہ ہوتے ہیں ہائپر پیراثیرائیڈزم ہے دوستو ہائپر پیراثیرائیڈزم میں جو پیراثیرائیڈ گلینڈ یا ایک یا دونوں جو ہیں وہ اب نارمل اکٹیویٹی سٹارٹ کر دیتے ہیں اور اس اب نارمل اکٹیویٹی ہائی اکٹیویٹی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ کیلشم کی ابزورپشن بڑی میں بڑھ جاتی ہے ٹھیک ہے دوستو تو وہ کیلشم پھر جب بڑھتا ہے باڈی میں تو وہ جا کر پھر کیڈنیز میں ڈیپوزٹ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے پھر جو کیلشم کے سٹونز ہیں وہ بن سکتے ہیں ٹھیک ہے گاؤٹ دوستو گاؤٹ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں یوریک ایسٹ کی بہت زیادہ اکمولیشن ہو جاتی ہے باڈی کے ڈیفرنٹ جوائنٹس میں تو پھر یہ چلے جاتے ہیں اور کیڈنیز میں بھی اکمولیشن اس کی سٹارٹ ہو جاتی ہے اور پھر یوریک ایسٹ کے سٹونز اس میں بنتے ہیں ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز دوستو اس کی وجہ سے بھی سٹون فارمیشن ہو جاتی ہے اور ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز کے بارے میں کہا جاتے ہیں کہ اس کی وجہ سے موسٹلی جو یورین کا پی ایچ ہے وہ بہت زیادہ ایسیڈک ہو جاتا ہے اور میں نے آلریڈی آپ کو بتایا کہ ایسیڈک پی ایچ جو ہے اس میں موسٹلی سٹون فارمیشن جو ہے وہ بننا شروع ہو جاتی ہے کیڈنیز میں رینل ٹیوبولر ایسیڈوسز رینل ٹیوبولر ایسیڈوسز دوستو ایک ایسی کنڈیشن ہے کہ اس میں کیڈنیز بالکل فیل ہو جاتی ہیں کہ وہ جو ایسٹ بن رہا ہے باڈی میں اس کو یورین میں نکال سکے تو وہ ایسٹ جو ہے وہ پھر کیا کرتا ہے کہ وہ ایک میڈیا پروائیڈ کر دیتا ہے ان ویسٹ پروڈکٹس کے لیے کہ وہ سٹونز بنانا شروع کر دیں کیڈنیز میں ٹھیک ہے فرنڈز اس کے علاوہ کچھ میڈیسنز ہیں جو کہ سٹون فارمیشن میں ہیلپفل ہیں اور اس کی وجہ سے سٹون فارمیشن ہو سکتی ہے ڈائیوریٹکس ڈائیوریٹکس وہ میڈیسنز ہیں دوستو جو ہائی بلڈ پریشرز کو کم کرنے کے لیے دی جاتی ہیں تو ان میڈیسنز کی وجہ سے بھی کیڈنی کے سٹونز بن سکتے ہیں ڈرگز وہ دروڈرگز جو کہ ایڈس کی ٹریٹمنٹ میں دی جاتے ہیں یا ایچ ای وی کی ٹریٹمنٹ میں دی جاتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی وجہ سے بھی سٹون فارمیشن ہوتی ہے سپرو فلاکسسین ایک انٹی بائیوٹک ہے اس کی وجہ سے بھی سٹون فارمیشن ہو سکتی ہے سلفا ڈرگز ٹھیک ہے یہ بھی انٹی بائیوٹک ہے دوستو موسٹی ڈیفرنٹ آ انٹی بکٹیریل инفیکشنز میں دی جاتی ہیں تو اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے long time use of vitamin d کچھ vitamin d کے drops آتے ہیں tablet آتی ہیں انجیکشنز آتے ہیں تو اگر زیادہ وقت کے لئے اس کے استعمال کیا جائے تو اس کی وجہ سے بھی storm formation ہو سکتی ہے long time use of calcium supplements یا لوگ جو calcium supplements use کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی storm formation ہو سکتی ہے تو ان چیزوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال ہونا چاہیے دوستو تاکہ یہ storm formations جو ہیں یہ نہ ہو یہ کرسٹل جو ہیں وہ ایک امولیٹ نہ ہو ٹھیک ہے دوستو جنیٹک کاز جو ہے وہ ہمارے پاس ایک ڈیزیز ہے میڈولری سپنج کڈنی یہ برڈ ڈیفیکٹ ہوتا ہے دوستو بچپن سے پیدا ہوتے ہی یہ کنڈیشن ہوتی ہے اور اس میں موسلی کڈنیز میں سسٹ بنتی ہیں اور اس کی وجہ سے پھر سٹون فارمیشن بھی ایسے لوگوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے آہ سٹون ٹائپ ہمارے پاس کون سے سٹون زیادہ تر کامن ہوتے ہیں تو آلریڈی اوپر پکچرز میں آپ نے دیکھ بھی لیا دوستو کلشیم اگزیلیٹ کے سٹونز ہیں کلشیم فاسفیٹ کے سٹونز ہیں ٹھیک ہے سٹروائٹ مگنیشیم ایمونیم فاسفیٹ کے بنتے ہیں اور دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سٹروائٹ جو سٹونز ہیں کلشیم اور اگزیلیٹ کے تو ہم نے کہہ دیا کہ وہ موسٹلی ڈائٹ کے ساتھ زیادہ ڈیپینڈ کرتے ہیں لیکن سٹروائٹ جو سٹونز ہیں دوستو یہ اکثر بکٹیریل انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے کہ اگر لانگ ٹرم کے لیے کوئی بکٹیریل انفیکشن ہے یو ٹی آئی ہے ٹھیک ہے دوستو تو اس یو ٹی آئی کی وجہ سے سٹروائٹ سٹون بننا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ موسٹلی مگنیشیم ایمونیم فاسفیٹ کے بنتے ہیں تو اس میں زیادہ تر یہ کہا جاتا ہے کہ پروٹیس ایک بکٹیریہ ہے وہ زیادہ تر انوالو ہے اگر اس کی وجہ سے یو ٹی آئی ہے سیویر یو ٹی آئی اور لانگ ٹرم کے لیے ہے زیادہ وقت کے لیے ہے تو پھر سٹروائٹ کے سٹونز جو ہیں وہ بن سکتے ہیں اور یوریک ایسٹ کے سٹونز تو یوریک ایسٹ ان لوگوں میں اکثر بڑھتا ہے جو زیادہ عبیز ہوتے ہیں جو زیادہ میٹ پروڈکٹ پروٹین پروڈکٹ زیادہ استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے گاؤڈ جن لوگوں میں ہوتا ہے جن کے بلڈ کا لیول یوریک ایسٹ کا بڑھ جاتا ہے تو یہ پھر یوریک ایسٹ کے سٹونز بن سکتے ہیں کڈنی میں اس کے بعد سسٹین سٹون ہے دوستو اور سسٹین سٹون بھی ایک جنیٹک کنڈیشن ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ یورین میں ہائی لیول میں سسٹین جو ہے وہ ایک سکریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور سسٹین آپ لوگ کو پتا ہے کہ ایک امائنو ایسٹ ہے ہمارے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ بہت ریئر کنڈیشن ہے اور یہ جنیٹک کنڈیشن ہے تو سسٹین کے سٹونز بھی جو ہیں وہ بھی پائے جاتے ہیں لیکن بہت ریئر لی آہ سمٹمز کیا ہیں کڈنی سٹونز کے دوستو جب کڈنی سٹون بنتا ہے تو باڈی میں کون سی کنڈیشنز ڈیویلپ ہوتی ہیں وومیٹنگ ہوتی ہے دوستو الٹی ہوتی ہے بہت سخت نوزیا ہوتا ہے مطلی جو وومیٹنگ سے پہلی کی حالت ہوتی ہے اسے نوزیا کہا جاتا ہے پین ایڈ دی ٹپ آف پینس ٹھیک ہے جو پینس کا ٹپ ہوتا ہے اس میں پین ہوتا ہے ریڈ ڈارک یورین ریڈ ڈارک یورین اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جب یہ سٹون پاس ہوتا ہے کڈنی سے یوریٹر سے بلیڈر میں تو موسٹ لی یہ اس موکوزا کو اپنے ساتھ زخمی کرتا ہے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے ریڈ بلیڈ سیلز جو ہیں وہ آتے ہیں یورین میں اور یورین کا کلر ریڈ ڈارک ہو جاتا ہے ایکسٹریم نیڈ آف یورین ایٹنگ بار بار اس چیز کی حاجت ہوتی ہے کی یورین کے لیے جائے جائے ٹھیک ہے یورین پاس کرنے کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے برننگ ڈیورنگ یورینیشن یورین جب پاس کرتا ہے یہ پیشنٹ تو اس کے ساتھ بہت زیادہ برننگ ہوتی ہے بہت زیادہ سوزش ہوتی ہے ٹھیک ہے شارپ اینڈ کریمپنگ پین ان ابڈامین ان گروین بہت تیز قسم کا اور بہت کھنچاؤ ٹائپ کا پین ہوتا ہے ابڈامین میں یا پھر گروین تک وہ پین جاتا ہے جو بغل ہے باڈی میں وہاں تک یہ پین جو ہے وہ پروڈیوس ہوتا ہے تو سمٹمز میں اس کے علاوہ چل بھی ہوتا ہے جس میں سردی بہت زیادہ پیشنٹ کو لگتی ہے اور ہائی گریٹ فیور بھی ہوتا ہے ٹمپریچر بھی ہوتا ہے دوستو ڈائیگنوزز ہم کیا کریں گے کون سے ٹیسٹ کر سکتے ہیں دوستو ایک ٹیسٹ ہے سٹون انالیسز یہ جو سٹون ہے یہ اگر خود پاس ہو جائے یا سرجری کے تھو اگر ریموف کیا جائے تو اس ٹون کو لیبارٹری میں بیج دیتے ہیں اور پھر اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا ایک کٹ آتا ہے جس جو جس میں مختلف قسم کے کیمیکلز ہوتے ہیں اور اس میں پھر ہم پتہ لگاتے ہیں کہ یہ سٹون کیلشم کا ہے اگزیلیٹ کا ہے مگنیشم کا ہے فاسفیٹ کا ہے کس چیز کا ہے تو وہ لیبارٹری میں اس کا پتہ چلتا ہے ٹھیک ہے تو پھر وہ چیزیں جو ہیں وہ ڈاکٹر بن کر دیتا ہے ان پیشنٹس پہ کہ آپ نے یہ چیزیں یوز نہیں کرنی ڈائیٹ میں ٹھیک ہے تاکہ یہ سٹونز نہ بنے پھر یورین ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور یورین ٹیسٹ میں موسٹلی پھر ڈیفرنٹ قسم کے کرسٹلز آتے ہیں کیلشم اگزیلیٹ کے کرسٹلز آتے ہیں ایمورفوس فاسفیٹ ایمورفوس یوریٹس کے کرسٹلز آتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو ان ڈیفرنٹ کرسٹلز کا آنا یورین میں مایکروسکوپی میں اسے دیکھنا بھی اس چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ سٹون فارمیشن ہو سکتی ہے بلڈ یوریک ایسٹ کا ٹیسٹ ہم کر سکتے ہیں جن لوگوں کا یوریک ایسٹ ہائی ہوگا تو ان کا علاج ہم شروع کر دیتے ہیں تاکہ پھر بعد میں سٹونز فارمیشن نہ ہو بلڈ کیلشم ٹیسٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ہائی کیلشم کی وجہ سے بھی سٹون فارمیشن ہو سکتی ہے ابڈومینل ایکس رے کیا جاتا ہے دوستو اور اس میں موسٹری ایک ایکس رے کیا جاتا ہے جسے آئی وی پی کہا جاتا ہے انٹرا وینس پائلو گرام اور اس میں جو آئی وی روٹ ہے اس کے تھو ایک خاص قسم کا ڈائی پاس کیا جاتا ہے اور پھر اس ڈائی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ یوریٹر اور کیڈنیز کو اور بلیڈر کو کلر پروائیڈ کر دیتا ہے تو اس میں سٹون جب ہو پریزنٹ ہو تو وہ اس کی جو پریزنس ہے وہ بہت زیادہ آسان ہو جاتی ہے سیٹی سکین جسے کمپیوٹڈ ٹوموگرافی بھی کہا جاتا ہے اور یہ بہت ایڈوانس لیول ہے ایکس رے کا دوستو کیونکہ اس میں ایکس رے کی ریز اور پلس جو کمپیوٹر ٹیکنالوجی ہے یہ بہت زیادہ ایڈوانس ہوتی ہے تو اس کی مدد سے بھی ہم سٹونز کا بہت ایزی لی پتہ لگا سکتے ہیں الٹرا ساؤنڈ بھی کر سکتے ہیں اور الٹرا ساؤنڈ کی تھو بھی ہم سٹونز کا پتہ لگا سکتے ہیں دوستو دوستو یہ تھا کیڈنی سٹونز اور اس کی ڈائیگنوزز امید ہے آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ پتہ ضرور چلا ہوگا کہ سٹونز کس طرح بنتی ہیں اور پھر اس کے لیے کون سے ٹیسٹ کیا جائے دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بولیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے تھینکیو سو مچ دوستو اپنا ڈیر سارا خیال رکھئے اللہ حافظ